اسلام علیکم دوستو آج کی اماری ویڈیو ہوگی ان پیج اردو کے اندر کچھ ہم شورٹ کیس کو ڈسکیس کریں گے یہ وہ شورٹ کٹ کیس ہوں گی جو ہمارے پاس جہاں پہ آپ کے پاس لکھی نہیں ہیں ان کو ہم ڈسکیس نہیں کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی شورٹ کی کس کمانڈ کے لئے ہم صرف وہی شورٹ کٹ کیس ڈسکس کریں گے جو آپ کو یہاں پہ نہیں ملیں گے تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی شورٹ کٹ کی طرف جو ہوگی ہماری فانڈ انکریز کرنے کے لئے جو فانڈ کا سائز ہے لکھائی کا سائز ہے اس کو بڑھانے کے لئے تو اس کے لئے ہم پہلے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کریں گے اور کی بوٹ سے کنٹرول ایپ ٹین کی کی کو آپ پیس کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے ہم اس کو فانڈ کو انکریز کر سکیں فانڈ کو سیلیکٹ کر کے ایپ نائن اسی ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کریں گے اور کنٹرول ایپ نائن کے ذریعے اس کا فانڈ کے سائز کو ہم ڈکریز کر سکتے ہیں فونڈ ڈکریز کرنے کے لئے ایف نائن اور فونڈ کو انکریز کرنے کے لئے ایف ٹین کی کی کو ہم یوز کرتے ہیں یہاں پہ میں نیکس ٹم چلیں گے الائنمنٹس کی طرف الائنمنٹس میں یہ سب سے زیادہ کیز جو یوز ہوتی ہیں وہ کسی بھی ٹیسٹ کو سنٹر یا لیفٹ یا رائٹ آلائن کرنے کے لئے یوز ہوتی ہیں تو اس کے لئے ہم جو یوز کریں گے اس میں آلٹ اور کنٹرول دو کیز یوز ہوگی اور اس کے ساتھ ہمیں جو کیز یوز کرنی پڑے گی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کہ آپ کے پاس یہاں پہ ہمارے پاس یہ ٹیکسٹ ہے یہ ہمارا لیفٹ آلائن ہوا ہوا ہے تو ہم اس کو یہاں سے آلٹ کنٹرول اور آلٹ کریں گے تو یہ ہمارا لیف سٹ پہ آلائن ہوا جائے گا اور آلٹ کریں گے تو یہ ہمارا لائٹ� سی کریں گے تو یہ ہمارا سنٹر میں آلائن ہو جائے گا دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آلٹ کنٹرول پلس سی چاہے وہ سنٹر کے لئے ہے آلٹ کرن pergi جو ہے وہ لیفٹ کے لئے ہے آلٹ کنٹرول آие جو ہے وہ رائٹ سائٹ پہ الائن ہو جائے گا اور آلڈ کنٹرول پلس سی کریں گے تو یہ ہمارا سنٹر میں الائن ہو جائے گا دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آلڈ کنٹرول پلس سی جو ہے وہ سنٹر کے لیے ہے لیفٹ کے لیے آلڈ کنٹرول آر جو ہے وہ رائٹ اس کو دریکشن اس کے لائنمنٹ کرنے کے لیے نیکسٹ ہم کی طرف چلتے ہیں ایک بہت ہی امپورٹن کی ہے یہ آپ کو کوئی بھی ڈاکومنٹ پرپیر کرنے کے لیے آپ زہن میں رکھنے چاہیے یہ بہت ہی قوک ایکسس ہے آپ کے ورڈز کے لیے مثلا آپ کے پاس یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے ڈیسنٹ آپ نے اگر اس ڈیسنٹ سے آگے کچھ ٹائپ کرنا ہے تو نوملی ہم لوگ ماؤس سے کلک کرتے ہیں اس طریقے سے اس طریقے سے ورڈز کے بعد ماؤس کے ذریقے کلک کرتے ہیں تو وہ مارا نیکسٹ ورڈ کرسر چلا جاتا ہے لیکن اگر آپ کی ورڈز سے کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ یا تو ایرو کی سے کرتے ہیں لیکن ایرو کی ایک ورڈ اس سے وہ موو کرتا ہے لیکن اگر آپ کنٹرول اور ایرو کی یعنی رائٹ ایرو لیکٹ ایرو کی دبائیں گے تو آپ کا جو پورا ورڈ ہے وہ سکپ کر کے اس کے آگے وہ کرسر اس کا چلا جائے گا نوملی آپ اس طریقے سے موو کرتے ہیں لیکن ہم اس طریقے سے موو کرنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے تو اگر آپ نے یہاں سے موو ہونا ہے ڈائریکٹ اس جگہ پہ تو آپ کیا کریں گے کنٹرول اور آپ اس کی لیفٹ ایرو کی پریس کریں گے تو یہ آپ کا ورڈ ورڈ کرتا جائے گا اگر ویسے سیمپل ایرو کی آپ دبائیں گے تو یہ اس طریقے سے موو کریں گے نیکسٹ ہم جلیں گے کریکٹر سپیسنگ کے جانب جو ہماری جو کریکٹرز یعنی جو ورڈز ہیں ان کے درمیان جو سپیسنگ ہے یہ فالی سپیس جو ہے اس کو انکریز یا دیکریز کیسے کرتے ہیں اس کو ہم تیکسٹ کو دوبارہ سے سیلیکٹ کریں گے اور کی ورڈ سے ہم کنٹرول ایف 5 دیکھیں آپ کریکٹر سپیسنگ انکریز ہو رہے ہیں اور کنٹرول ایف 6 سے یہ دیکریز ہو رہے ہیں کنٹرول ایف 5 اور کنٹرول ایف 6 سے آپ کی کریکٹر سپیسنگ جو ہے وہ انکریز اور ڈیکریز ہو گئی اس کے بعد ہے بیس لائن بیس لائن مطلب جو آپ کی لائن سپیسنگ ہے آپ نے ایک لائن اوپر لکھی ہویا ایک نیچے لکھی ہے اس کے درمیان جو سپیسنگ ہے اس کو کیسے آپ کم یا زیادہ کا سکتے ہیں اس کے لئے ہماری کی جو یوز ہوتی ہے کنٹرول ایف ایٹ یہ دیکھیں ہمارے لائن سپیسنگ کم ہو رہی ہے کنٹرول ایف ایٹ اور کنٹرول ایف نائن جی تو دوستو یہ تھی کچھ ہماری شورٹ کٹ کیز امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی تمام کی تمام شورٹ کٹ کیز کا ڈسکرپشن میں میں آپ کو لکھے دے دیتا ہوں اور آپ وہاں سے اس کو کپی کر سکتے ہیں اس کا پرنٹ لے سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو پریکٹیکل کریں اور اپنے ان پیج کی فائل میں اس کو امپلیمنٹ کریں اور ساتھ ساتھ اس کا پریکٹیکل رکھیں تاکہ آپ کو یاد بھی رہے نیکسٹ ویڈیو تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ